بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عصد محمود ہے اس دنیا کی تاریخ کا بلکہ اس کائنات کی تاریخ کا سب سے عظیم سفر سفر مہراج جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے انتہائی قلیل وقت میں آسمانوں کا سفر کیا آج واقعہ مہراج پر سب سے زیادہ اعتراض ملہدین کو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ پوسیبل نہیں ہو سکتا لیکن آج کی جدید سائنس اور ان کے اعتراض کی نفی کرتے ہوئے یہ پروف کر چکی ہے کہ ایسا پوسیبل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا کہ سامنے پہاڑ کو دیکھ میں اس پر اپنا جلوہ ڈالوں گا اگر یہ پہاڑ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤگے پھر کچھ دیر بعد اللہ کا جلوہ اس پہاڑ پر ظاہر ہوا لیکن پہاڑ اس جلوے کو برداشت نہ کرتے ہوئے بلکل ریزہ ریزہ ہوگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اب آپ غور کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں تو یہ بات بلکل درست ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے کچھ خاص انسٹرومنٹس چاہیے ہوئے کچھ سپیشل ویجولز چاہیے ہوئے تب جا کہ اللہ کا دیدار ممکن ہوگا ورنہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی دیکھی اور وہ اس تجلی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ ایکیوپمنٹس یا ویجولز اس وقت لگائے گئے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف رہے اور آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور ان کے دل مبارک کو زمزم سے واش کیا گیا دھویا گیا جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے سینے کو حکمت اور علم سے بھر دیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی دیدار سے پہلے اس قابل بنایا گیا کہ وہ کائنات کے اس عظیم سفر کو برداشت کر سکیں اگر کوئی ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا یہ سوال کرے کہ اس کا ثبوت کیا ہے تو اس کا سب سے بڑا ثبوت دور حاضر میں اینسٹین کی تھیوری آف ریالیٹیوٹی ہے اینسٹین نے تھیوری آف ریالیٹیوٹی میں یہ بات ثابت کی کہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیس سیکنڈ ہے یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ روشنی کی رفتار میل میں ہے کلومیٹر میں نہیں ہے اور کبھی ایسا وقت آئے کہ اگر ایک انسان روشنی کی رفتار کا نوے فیصد پالے اور اسے سفر کرے تو اس پر وقت آدھا رہ جاتا ہے آسان الفاظ میں اگر ایک انسان روشنی کی رفتار سے پانچ سال ٹریول کرے تو زمین پر اس وقت دس سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار کا ہنڈر فیصد پالے تو زمین کی نسبت اس کا ٹائم زیرو ہو جائے گا وہ جتنا مرضی ٹریول کر لے زمین کے مطابق اس کا وقت رک جائے گا چاہے وہ جتنا مرضی سفر کرتا رہے یہ سب صرف تبی ممکن ہے جب وہ انسان مسلسل روشنی کی رفتار سے سفر کرتا رہے مثال کے طور پر فرض کریں ایک ایسا روکٹ بنا لیا گیا جو روشنی کی رفتار یعنی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے ذرا کم رفتار میں خلا میں سفر کر سکتا ہے جب روکٹ کا عملہ مسلسل ایک سال تک اسی رفتار سے خلا میں سفر کرنے کے بعد واپسی کا سفر بھی اسی تیزی سے زمین پر لوٹا تو انہیں علم ہوتا ہے کہ زمین پر ان کی غیر موجود کی کوئی طویل عرصہ گزر چکا جن بچوں کو وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ اب بوڑوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کر رہے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے تو سفر میں صرف ایک یا دو سال گزارے ہیں تو ان پر اتنی مدت کیسے گزر گئی اسے ٹوین پیراڈاکس کہا جاتا ہے اور اس تقاضے کا جواب خصوصی نظر اضافی ہے وقت میں ڈیلے تاخیر یعنی ٹائم ڈیلیشن کے ذریعے فراہم کرتا ہے جب کسی چیز کی رفتار بے انتہا بڑھ جائے اور روشنی کی رفتار کے قریب پہنچنے لگے تو وقت ساکن لوگوں کے مقابلے میں سست پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ پوسیبل ہے کہ جب ہماری مثال بات کرنے کا مقصد ہے کہ خلائی مسافروں کے لیے ایک سیکنڈ گزرا تو زمینی باشندوں پر اس دوران میں کئی گھنٹے گزر جائیں ہوں گے اور یہ پہلو یہ بھی ہے کہ وقت صرف حرکت کرنے والی چیزوں کے لیے آسان ہوتا ہے لہذا اگر کوئی ساکن فرد اس راکٹ میں سوار اپنے کسی دوست کا منتظر ہے تو اس کے لیے انتظار کے لمحے طویل ہوتے چلے جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے سفر سے واپس آئے تو حجرہ مبارک کے دروازے پر لٹکی ہوئی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے گویا کہ اتنے طویل عرصے میں زمین پر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر خصوصی نظر صافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کی حکانیت کو جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اصل میں زمین پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کئی برس گزر جانے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براغ پر سوار کیا براغ بجلی سے نکل ہے جس کے معنی ہے بجلی کیا اس کے رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے اگر کوئی وقت کی گھوڑے پر سوار ہو جائے تو وہ وقت اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے یعنی اگر آپ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو وقت بالکل رک جاتا ہے حالانکہ وہ آدمی اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کرے گا لیکن کائنات اس کے لیے تھم جاتی ہے جب اس نے وقت اور فاصلے کو کابو میں کر لیا ہو تو جو ہی وہ وقت کے گھوڑے سے اترے گا تو وقت کی گھڑی پھر سے ٹک ٹک شروع کر دے گی اور وہ آدمی چاہے پوری کائنات کی سیر کر کے آ جائے بستر گرم ہوگا کنڈی ہل رہی ہوگی اور پانی چل رہا ہوگا بجلی کا ایک بلب ایک لاکھ شیاسی ہزار میل کے فاصلے پر رکھ دیں سوچ دبائیں تو ایک سیکنڈ میں وہ بلب جلنے لگ جائے گا اب میراک شریف میں چاہے ہزار سال لگے ہو یا ایک لاکھ برس لگے ہو وقت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اللہ کو کیسے دیکھا اس بارے میں صحابہ کرام کے دور سے اختلافات چلے آ رہے ہیں بات صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ان کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن اکثریت صحابہ اور تابین کی رائے یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ہاں حضرت ابو ذر غفائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے ہجاب کو دیکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنے کا سب سے بڑا ثبوت خود قرآن ہے جہاں سورہ نجم کی آیت نمبر سترہ اور اٹھانہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی جس کو تک نہ تھا اسی پر فوکس جمعی رہے گی بے شک انہوں نے میراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں یہ اللہ کے الفاظ ہیں اللہ کے الفاظ کو کوئی ملحد کوئی انسان اور کوئی جن غلط ثابت نہیں کر سکتا ویڈیو کے آخر میں ایک بار دروی شریف ضرور پڑھنا پڑھئے گا اور ایک اور معلوماتی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے ساتھ جوڑے رشتوں کا خیال رکھئے اللہ